اس مدت جس ساتھ دیاں کے اچھا گئے تو فارے مکہ کی تنباریں لہ رہی تھیں آگو جاؤں یہ مدتوں اس عبادوں میں ایسے میٹن بٹھائیں جس میٹن میں تیہ پایا گیا مشابہ تھوئیں کہ مجھے اللہ اس نبی کے آخر پرگرام کو ختم کر دیا دائے اور جو بھی نیت اس کے دلتے ہیں اس کے دوانے بن جاتے ہیں اس پرگرام کو ختم کیسے کرنا چاہیے ابو زان نے کہا کہ مجھے مشبہ دو کہ اس نبی کا انتابعہ کیسے اللہ تعالیٰ بھٹی بات کا جہاں ہوں کہ جب عبود چانی نے پیٹن برائی اور اس نے مشابہ دی کہا کہ اس نبی کے پرگرام کو ختم کر دائے تو ایک شخص کھڑا ہوا تو اس نے کہا اس نبی کو چڑھائے بطن کر دیا دائے اپنے علاقے سے نکال دیا دائے تو جس علاقے میں یہ نبی دائے گا اس کی زبان کی چاشنی اور اس کی محبت اتنی ہے کہ جو بھی بڑا اس کو دکھتا ہے وہ اس میں بطن کر دے گا اور اس کے اثرات مکہ میں پڑھیں گے یہ میں اس بات کو کمہ نہیں کرتا پھر دوسرا سرطار اٹھا اس نے کہا اچھا میں مشابہ دیتا اور اس کو جیل سانے میں دان دیا جائے قیل کر دیا جائے اب انتہار نے کہا میں اس بات کو بھی رکھ کرتا ہوں کہا کیوں کہ جو بھی بندہ اس جیل میں جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے تو جب اس کی نظر اس میں پڑھیں گی تو وہ بندہ بھی اس نام پڑھیں گے تو اس مجوے میں تنجدی بہت پڑھتا بڑھا آدمی بن کے آیا اس نے کہا میں تمہیں مشابہ ہوں تو وہ نے کہا تیار نام کیا اس نے کہا میرے نام بچھے دے میں نظر سے آیا ہوں نجدی ہوں تو اب بڑھا نے کہا اچھا تو بھی اپنی رہے پسکار وہ کہتا ہے کہ میرا مشابہ یہ ہے کہ اس نبی کو قتل کر دیا جائے وہ مشابہ دینے والا شیطان تھا بلما اس نے کہا اس نبی کو قتل کر دیا جائے اور میں بتاتا ہوں کیسے قتل کر دیا جائے کہ جب کوئی ایک شخص قتل کرے گا کہ اس نے قتل پڑھ جائے گا تم سارے سردار مل کر ناک کے حصے میں ہمرا کہلو اور جب حضی اللہ اس نبی کو قتل کر دیا جائے گا تو کسی ایک پر نہیں قتل پڑھے گا تو تم کٹھے ارادہ کر کے پڑھ کے تاریس منجم کر لو تو پہ شاکانی مشقہ دیا رات کا حق رکھو پہلے جسے توجہ کرنا جب یہ پر اگران بنا رہے تھے تو یہ پر اگران کو رکلال امین ذکرہا تھا تو سردار امین نے بہی پہل دی کہ میرے پیارے محبوب ان کا پر اگران بن رہا ہے اور میں راضی کیجئے انشازہ دیتا ہوں مکر کو چھوڑ دے مجھے میں انشازہ دیتا ہوں شخص اللہ مکر کو چھوڑ دے اور مجھے میں کی طرف مجھے کر تیار دوستر نیاد علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے کرمایا ان کی تعداد چھوڑ دے فرمایا کن حقشہ کی طرف ترے جاؤ کچھ مجھے میں کی طرف ترے جاؤ اور نے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیان کریم بھیجئے کرنے والا ہوں وہ رات آگے اور جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے اس یقین مسائد ابھی اللہ کا حضرت کرے سبحان اللہ وہ رات آگے ہی اللہ کے محبوب سیدنا سیدی کے اکبر کے دوانے پر جوڑا افروض ہوتے تھے پہلے بھی سیدنا سیدی کے اکبر دوانوں کی کھنکے پر موجود تھے جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام نے دروازے پر تستک دی تو سیدنا سیدی کے اکبر نے دروازے پر کھولا اور اللہ کے رسول کا دیدار کیا میرے آقے نے برمایا اکبر وقت جاتی جائے میں تھا اچھو کہ اللہ رسول اللہ میں دو اندھوئیوں کو چارہ کھلاتا تھا ہر وقت اپنی اندھار دیوانی میں بانتا تھا کہ کب نبی کی حجم سے وقت آ جائے اور میں نبی کے اندھار ہوں میری اندھریاں بھی تیار ہیں میں بھی تیار ہوں حکم میں اکبر نے فرمائیو میرے آقا کریم نے فرمائیو اللہ کا حکم آیا کہ حجرت کرنے کے میرے حجرت پیسا کی تو ہے اللہ نے تیرا انتظام دیا ہے سیدنا سکی کے اکبر نیاز کے رسول اللہ یہ بار کہ میں نبی کے شام میں سوئے تھی میں نے بھی اوپنی اوپر جایا اس لیے دیایا ہے کہ کب نبی حجرت کرے اور انسید آتا ہے اور اس لیے آتی میں باتیں چھوڑے میں میرے گھر میں بھی اکبران ہو جائے میں دیار ہوں کہ خدا کی قسم سائی کہنات چل کر مصطفیٰ کے درازے کے آتیوں میں یہ بہت سیدنا سکی کے اغرہ ہے کہ نبی بھر خود جائے سیدنا سکی کے اغرہ ہے سکی کے اغرہ ہے